موسیقی اگلا سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا اور سیکنڈ لی اگر ہم پوزیشن کے حوالے سے بات کریں تو کیا جنوبی پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سے ہمیں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر پاکستان پیپرز پارٹی کی طرف سے جو ہموشی ہے اور وہاں سے جو گراؤنڈ کے اوپر کام ابھی تک نہیں شوک کیا جا رہا وہاں ہونے کیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے کسی بھی اپوزیشن کی جماعت میں اتنے لوگوں کا بھاری اکسریس میں شامل ہو جانا کس طرح کا میسج ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہیں بھوکلاہٹ کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے اگر ہم بات کریں کچھ نیب کے حوالے سے تو کیوں وزیراعظم شاید حاکان عباسی صاحب اس بات پر بزید ہیں کہ جو نیب کے جو چیئرمن ہیں ان کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے اور سیکنڈلی جس طرح کی بیانات دیے جا رہے ہیں عدلیہ کے اگینسٹ اور سپیشلی جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو خلائی مخلوق کہہ کہہ کے پکارا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا یہ ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے اور یہ ہر ایک عام آدمی کا سوال ہے کہ اس کے اوپر ایکشن نہ لینا اس کے پیچھے مسئلحت کیا ہے اور سیکنڈلی ہم بات کریں گے کہ انتہابات سے پہلے روزگار سکیمیں بھی ضرور آتی ہیں تعلیم کے حوالے سے بھی نئی باتیں کرنے کی ضرور بات کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ایک عام آدمی کو تمام بیسک فسیلیٹیز پروائیڈ کرنے کی باتیں ضرور کی جاتی ہیں لیکن انتہابات کے بعد وہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی تو کب تک ہم عوام کو ان چیزوں کا جھوٹ سناتے رہیں گے اور اس جھوٹ کے اوپر ووٹ لیتے رہیں گے ان تمام ایشیو سے بات کرنے کیلئے میں سٹوڈر میں جوائن کر رہا ہے میرا موزیس پینل سینئر اینالیسٹ ہے عامجد اقبال صاحب ان کے ساتھ ہیں پاکستان ٹیپس پارٹی کی جانب سے رانہ جمیل منج صاحب اور ان کے ساتھ ہیں سینئر تجیہکار فاروق یوسف صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میرے پریزنٹ کر رہی ہیں ہومہ گیلانی صاحبہ عامجد اقبال صاحب آج ہوئے پروگرام کی سپیشلیٹی کے حوالے سے بات کی جائے سر ہم لوگ اپنے پروگرام کے اندر جتنی بھی پریڈکشنز کرتے رہے کچھ پریڈکشنز ہماری سچی ہوئی اور کچھ باتیں ہمیشہ اسے اپوزیٹ ہی گئی عمران خان صاحب نے جنوبی پنجاب کے اندر جس طرح سے وہاں پر لوگوں نے ان کے ساتھ شمولی تختیار کی ہے کیا لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کی بات بھی کی جاری ہے صرف 47 کے بعد اگر دوبارہ سے ایک لگ صوبہ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے تو یہ صوبہ کی ڈیمانڈ کس طرح سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں الیکشن سے پہلے پہلے اس طرح کی شمولیت ہونا یہ پوزیشن کے لیے اور حکومتی جماعت کے لیے کتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اطلاعات اس طرف جا رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا یہ جو اپنی اطلاعات کے مطابق ان کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں کیونکہ پروڈکشن تو دینے والے آپ کو پتا ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھشاہ دیکھتے ہیں سر وہ تو ہاتھ دیکھنے لئے بات لگے لیکن ہمیشہ مومن جیسے میاں حبیف صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے جب وہ پروگرام میں ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ خبر دیتے تھے ہاں جی ٹائل ہو سکتے ہیں وہ مومن صاحب کچھ خبریں جو مصدقہ نہیں بھی ہوتی لیکن وہ بارے میں جب مصدقہ ثابت ہوتی ہیں اپنی انفرمیشن کی بیس پر اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں اور خبر بھی دیتے ہیں تو یہ جو بات آپ نے کی جروبی پنجاب کے صوبے کے والے سے یہ تو بہت دیر سے چل رہی ہے بہت پہلے سے چل رہی ہے یہ آپ کو پتا ہے پیپل پارٹی کے دور میں جب پیپل پارٹی افاق میں حکومت تھی اس وقت بھی یہ ایک ریزولیشن تک آئی اسمبلی کے اندر کہ جی کہ اس کو کیا جائے پھر اس کے اوپر گلانی صاحب نے وزیراعظم ہوتے ہوئے اس کے اوپر کہا کہ ہم یہ بنانا چاہتے ہیں لیکن پنجاب کے اندر سے یہ اس کو پاس نہ ہونے دیا گیا کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبے کی اسمبلی اس کو دو تھائی اکتریت سے پاس کرے اس ریزولیشن کو پھر اس کے بعد ہی آگے جائے گی لیکن ابھی بھی جو اس وقت جو بات ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی نعرے کے طور پر اور سیاسی سٹنٹ کے طور پر اس کو شروع کیا گیا اس وقت اور اسی چیز کو جو پچھلے آپ یہ دیکھئے کہ کم از کم کم از کم میں یہ جانتا ہوں کہ یہ پچھلے کم از کم چالیس سال سے یہ بات چال رہی ہے کہ جی کہ جروبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کے حوالے تھے اس کو کبھی وہ آتا ہے کہ جی سرائیکی صوبہ بنا دیا جائے کبھی یہ آتا ہے کہ جی باولپور کو بحال کیا جائے مجھے اس میں تین چار اپشنز ہیں اور کل جب جروبی صوبہ محاز کے لوگوں نے جب پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اس وقت امران صاحب نے سویے کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نوے روز میں اس کو بنائیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نوے روز کے اندر بنا دیا جائے صوبہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی کہ پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر دو تہائی اکثریت وہ پنجاب اسمبلی کے اندر لیتے ہیں جس کا اس وقت تک آج کی صورتحال تک میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جی کوئی تجزیہ جو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نظر آتا ہے اس میں کوئی امکان نہیں نظر آتا ہے اس کا تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس جو معاہدہ جو کل کیا گیا ہے اس کی جو بنیاد ہے جو پہلا نکتہ ہے کہ جو سبائی اسمبلی کے اندر سے دو تہائی اکثریت سے اس کو پاس کر رہا نا وہی ممکن نہیں تو یعنی کہ پہلے نمبر پہ تو یہی ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ جی اس کے بعد کیا ہوگا جہاں تک بات آتی ہے کہ ان لوگوں کی جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ان کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ یہ آپ کو پتا ہے پچھلے الیکشن میں بھی یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں پھر یہ نون لیگے میں شامل ہوئے اور پونے پانچ سال تک یہ حکومت میں شامل رہے انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کے اوپر نہ کوئی جلسہ کیا نہ کوئی اس کے اوپر کوئی انہوں نے کوئی کمپین لانچ کی نہ ہی کوئی اپنے لوگوں کے اندر گئے کہ جی کہ جناب ہم صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ بنانا چاہیے کوئی اس طرح کی بات آئی جب الیکشن کا دور آیا تو انہوں نے ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں اس لیے شمہوریت اختیار کی کہ چونکہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نظر آتا ہے کہ جی کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن کچھ بہتر نظر آتی ہے گراؤنڈ کے اوپر لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جی جی بلکل میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ویکیوم کو فل کرنے کے لیے نہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے اندر رہتے ہوئے ہم الیکشن لوز کر جائیں یا کسی اور پارٹی تو ہمیں پارٹی چینج کرنا چاہیے یہ الیکشن کی پولٹکس ہو رہی ہے جی جی بلکل چاہوں گی کہ مرانا جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان ٹی پس پارٹی کو ریپیونٹ کر رہے ہیں پاکستان ٹی پس پارٹی کا کیا نیکس ٹیپ ہے الیکشن کے حوالے سے کیونکہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل بھی ہے اور جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں بہت لیٹ نظر آئے ہمیں لوگوں کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے اور عوامی رابطوں کو بحال کرتے ہوئے پاکستان ٹی پس پارٹی بھی موجود تھی وہاں وہ لوگ نہیں گئے پاکستان ٹی پس پارٹی بھی موجود تھی پاکستان ٹی پس پارٹی بھی موجود تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پنجاب کے اندر اپنے آپ کو کس طرح سے سٹیبل کر سکیں گے اور پنجاب کے الیکشن میں اپنے آپ کو پھر دوبارہ سے بیل کرنے کیلئے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بخاری صاحبہ اصل میں پاکستان ٹی پس پارٹی کے پچھلے دور میں جیسا میرے بھائی نے ابھی بتایا ہے جو ریزولیشن پاس کی تھی قومی اسیمبلی میں جو پرسیجر ہم نے فالو کرنا تھا وہ پنجاب اسیمبلی کی پورم پہ ہونا تھا لیکن پنجاب کو امیڈ نے کچھ نہیں کیا آج یہ جو نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم پنجاب سٹائیکی صوبہ بنائیں گے یا جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے مسلم لیگ نون والے تو یہ سراسر میں سمجھتا ہوں یہ پانچ سال ان کو خیال کیوں نہیں آیا آج کیوں لوگ اتنی محرومی کا شکار ہیں اپنے آپ کو بڑا انسیف فیل کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کے محاذ بنانے اس طرح کے گروپ بننا یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی بلکل مکمل طور پر ناکامی ہے اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارے چیئرمن بلاول بوٹو صاحب اس چیز سے بلکل ان کا ویون کلیر ہے ان کا بلکل بات کلیر ہے کہ ہم اگر ہم گورنمنٹ میں آئیں گے اقتدار میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ صرف جنوبی پنجاب نہیں یہ ہم لسانیت کی بنیاد پر صوبہ نہیں بنائیں گے ہم انتظامی بنیاد پر بنائیں گے صرف جنوبی پنجاب نہیں ہوگا ہزارہ میں بھی ہوگا جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں صوبے بننے چاہیے یہ تو تب وقت جب آپ خود گورن کریں گے ابھی تو صرف question جہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اس طرح سے party policies آپ لوگوں کا عوامی رابطوں میں اس طرح سے failure کیوں نظر آ رہا ہے جس vacuum کو پاکستان people's party کو fill کرنا چاہیے تھا اور لوگوں کو اپنے پاس لے کر آنا چاہیے تھا اس میں آپ لوگ کیوں پیچھے نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پنجاب خصوصا پنجاب میں people's party کمزور رہی ہے پچھلے پانچ سالوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ نے یہ پچھلا چھے چھے تاریخ والا جو آپ نے ایمنٹ دیکھا ہوگا جو بلاول بھٹو صاحب ہمارے ممبر سبزی کیمپ بے آئے تھے وہاں سے پچیس سے تیس ہزار لوگ تھے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا دنیا نے دیکھا اب وہی لوگ جو ہیں دیکھیں یہاں پر جو پہلے انفارچنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مفامت کی فضا تھی یا جو یہ تھا کہ ان کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے جو میں سمجھتا ہوں یہ people's party کے ووٹر کو ناراض کیا گیا اب اسی ووٹر کو وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے جو ہم نے ثابت کیا ہے پچھلے دنوں کہ ووٹر ہمارے ساتھ ہے اور ان کو جگائیں گے اور اسی طرح یہ مہم ایک نئی دو نئی پچاسوں سیکڑوں انشاءاللہ ہم اس طرح کے ایمٹس منقل کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن سے پہلے پہلے people's party اسی طرح انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی جیسے دوزار ساتھ میں آئی تھی دوزار آٹھ میں آئی تھی انشاءاللہ اسی طرح revival ہوگا صحیح فاروق جیسر صاحب کیا یہ بات کہنے درست رہے گی کہ جنوبی پنجاب اس حد پاکستان people's party اور پاکستان مسلم لیگ دونوں کے ہاتھوں سے جب وہ نکل چکا ہوا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے نہیں فاروق میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان people's party کے ہاتھ سے تو پہلے ہی پنجاب نکلا ہوا تھا جنوبی پنجاب ہو یا سینٹرل پنجاب ہو نون لیگ کے ہاتھ سے البتہ جنوبی پنجاب نکل گیا ہے لیکن فاروق یہاں جو بڑی significant بات ہے جس کا رانے جمیل صاحب جو ہے وہ ذکر نہیں کر سکے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ میں جس طرح سے تحریک انصاف میں بہت سارے بڑے نام آئے اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے نام پورے پنجاب سے people's party میں شامل ہوئے یہ ایک حیران کن اور ایک بالکل نیا جو عمر تھا اور وہ میں بھی سمجھنے سے کاسرہ حالانکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ people's party کا جو برا حال ہے پنجاب میں تو شاید ہی کوئی زی شعور ہوگا جو یہ سوچے گا کہ اب میں people's party میں چلا جاؤں لیکن اس میں میں بڑی ایک کامیابی سمجھتا ہوں people's party کے چیئرمن اور کو چیئرمن کی کہ وہ پنجاب میں آئے بیٹھے اور انہوں نے ایک ڈیفرنٹلی چیزوں کو پلان کیا ہے اور لوگ اب ان کی طرف رجوع کرنا شروع ہو گئے ہیں تو جو پریویسلی ہم سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو یہ لیٹسٹ جو فنومنہ ہے یہ اس کی بلکل نفی کر رہا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک بڑا سخت مقابلہ پنجاب میں ہوگا تحریک انصاف اور پاکستان مسلم نے ایک نون کے درمیان کیونکہ people's party کی کوئی سٹینڈنگ تھی نہیں چند سو ووٹ لے رہے تھے لیکن جس طرح سے موف کرنا شروع کیا ہے یہ بلکل میں رانہ جمیل صاحب کی اس بات سے متفق ہوں خود چیئرمن بلاول صاحب نے اور ان کے کوئر چیئرمن آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح موف کرنا شروع کیا ہے اور بلا شبہ ہر بندہ اس بات میں متفق ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی بڑا سیاستدان ہے سیاستدان کی بات کر رہا ہوں وہ آصف علی زرداری ہے انہوں نے جس طرح گیم کو چینج کیا ہے پچھلے چھ ماہ میں that is surprising اور اگر یہی حال رہے تو میں اور اگر آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں sorry to say آپ نے کہا کہ انہوں نے گیم کو چینج کیا میری نظر میں مہارت تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سیٹیں جیتنے کے بعد ازاد امیدوار پر پیسہ لگا کے اپنی پارٹی میں لے آئیں اصل گراؤنڈ ورک تو وہ ہوگا نا جس میں گھر میں لوگ واقعی میں صحیح مانو میں آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گر ایک دیفرنس بیٹوین نہیں نہیں ایک فائضہ ابھی ہم بات دیکھیں ہم دو پہلوں کے بات کر رہے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ عوامی پہلو کہ عوام کے دلوں میں کون رہتا ہے عوام کا کام کون کرتا ہے اس ملک کی بھلائی کون چاہتا ہے صحیح لیڈرشپ کون ہے وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ابھی تو ہم جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں سیاسی محاذ کے اوپر کس طرح سے مقابلہ ہوگا اور اس مقابلے میں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان آگے ہے میری نظر میں اس وقت عاصف علی زرداری آگے ہیں اگر میں آپ کو اس کو آپ پریڈکشن کہہ لیں یا اس کو میرا تجزیہ سمجھ لیں اگر یہی حالات رہے تو آنے والے آپ سمجھئے گا دیکھیں فائضہ ایک بات سب سمجھنے سے ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب بھی اس کا ادراعہ ابھی نہیں رکھتے کہ یہ جو الیکٹیبلز اور دھڑا دھڑا لوگ آ رہے ہیں ان کے بوجھ تلے یہ پارٹی بری طرح دب جائے گی آنے والے الیکشن میں ان کے لیے مینج کرنا آسان نہیں ہوگا خوشیت ہوتی ہے لوگ جوک دار جوک آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں وہ ٹرینڈ کو بھی لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس کے بعد پارٹی تو اس ٹرینڈ کرنا رہے ہیں کہ وہ تمام اس سسٹم کے گینس لونکہ جس سسٹم کے تحت ایک عام آدمی کو اس کا حق نہیں ملتا گلینی صاحبہ سب سے بڑا سوال جہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی پارٹی مشنیلی تختیار کرنے والے وہ تمام لوگ جو پہلے گزشتہ اور جن کا ماضی داغ دار بھی نظر آتا ہے اور جن کے ماضی میں ہمیں بہت کچھ نظر بھی آتا ہے اور اس کے بعد جن کا تعلق یا تو حکمران جماعت سے ہے یا پھر اپوزیشن کی باقی جماعتوں کے ساتھ ہے انہی یوز دوئے ہوئے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کرنا کیا لگتا آپ کو کہ انہی کرپ لوگوں کے ساتھ کیا آپ دوبارہ ایسا کون سا ایک ایسا نیا سہر تاریخ کریں گے کہ باسٹ تریشٹ میں وہ لوگ پورے اتر جائیں گے اور اس کے بعد آپ ایک نیا پاکستان بنا لیں گے کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود بھی آنسٹ انسان ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے قریب کریں جو کہ آنسٹ ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب نیا پاکستان بنے گا تو ہماری قیادت وہ سب سے آگے ہوگی اور اس وقت سارے لوگ اس وقت ایک ایک سیٹ کے لیے تین تین ریپریزنٹرز ہیں پر وہ آنسٹ پندوں وہ اپنے ساتھ چلا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو اس وقت مہاشرے میں لوگ جو آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے دوسری پارٹیز کے ساتھ تھے ان میں سے بھی وہ ان کو اپنے ساتھ لہ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا آگے ٹھیک ہی جائے گا آپ نے کہا کہ اماندار لوگوں کو سامنے لائے جائے گا تو مجھے بتا دیں کہ ان اماندار لوگوں کی سیرس میں کیا وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں آئے کیا وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو پاکستان سیپس پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اس پہ فارق صاحب دیکھیں دیکھیں بات یہ جی جی آپ کریں تحریک انصاف اس بات میں شاید کوئی شک نہیں ہے کہ امران خان صاحب انتہائی اماندار آتی ہے لیکن جو محالفین ہیں ان کے سوالوں کا بھی تو جواب دینا پڑے گا نا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک نیا پاکستان بنائیں گے اور آپ جوک در جوک وہ لوگ جو جن کے ماضی داگدار ہیں اور بار بار ہیں وہ پچھلے سولہ سال میں چھے چھے دفعہ اپنی وفاداریاں بدل چکے ہیں تو ان کو اگر آپ لا رہے ہیں ان کو آپ کا ہر ایجسٹ کریں گے اور اگر آپ ایجسٹ نہیں کریں گے مثال دیتے ہیں جیسے محتبا فرمانی تھی کہ ایک ایک کونسٹیٹوینسی میں پانچ پانچ لوگ آگئے ہیں اب ایک کو ٹکٹ ملے گا چار کیا کریں گے پتہ آپ فائزہ چار یہ کریں گے ان جا کے تحریک انصاف کے ووٹر کو خراب کریں گے وہ ان کے لئے سب سے بڑی مشکل ہے امجانکبال صاحب لوگوں کو شامل کر لینا it's a very good thing کہ آپ اس سے پریشر بیلد کر رہے ہیں پریشر بیلد کرنا ہر جماعت کا ایک میرے حال سے بنیادی حق بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنا پریشر قائم رکھنا ہے سر question یہ کہ جب ticket distribute کرنے کی باری آئے گی تو ticket distribution کے وقت پھر وہ سب کچھ ہوگا جو پاکستان طریقہ انصاف افورڈ نہیں کر سکتی تو کیا اس چیز کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون اٹھانے میں کامیاب رہے گی یا پاکستان ٹیپس پارٹی جیسے کہ فاروق صاحب کہہ چکے ہیں اچھا اس میں میں یہ اذکروں دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کا آپ ذکر کرنے ہیں جن لوگوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ جی کہ اس slogan کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ واقعی نفی کرتے ہیں کہ جی کہ نئے پاکستان کی اور صاف شفاف پاکستان کی وہ لوگ جو شامل ہو رہے ہیں دوسری طرف یہ بات بھی ضرور ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو پرانے ورکرز کا موریل وہ ڈاؤن ہوگا لیکن تیسری بات یہ بھی ہے کہ جی کہ اس وقت تک آپ یہ دیکھئے کہ اکثریت اگر عمران خان کے لوگ حمایت نہیں ہیں تو وہ اس بات سے بالہ تر ہو کر عمران خان کی حمایت لوگ کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ کینڈیٹ کون ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کینڈیٹ کس کو ٹکٹ دیا جارہا ہے کس کو وہ صرف عمران خان کی وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ شخصیت کو پسند کر رہے ہیں اس وقت تک میجارٹی یہ ہے لیکن جب یہ بات یہ چیز جب لوگ آئیں گے پھر ایسے لوگوں کو ووٹ ٹکٹیں ملیں جیسے کہ کل ہم کہتے ہیں کہ وہ موائدہ کا حصہ تو شہر نہیں ہے لیکن یہ تیہ پایا کہ جتنے لوگ جنوبی اتحاد کے جنوبی صبح محاز کے لوگ آئے ہیں اور جو سٹنگ اس وقت امین اے ایم پی ایز ہیں ان کو ضرور ٹکٹ دیا جائے گا دیکھے بات یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے پرانے پی ٹی آئی کے ورکرز موجود ہیں بہت سارے کینڈیٹس موجود ہیں جو اپنے آپ کو یہ تیہ کر کے بیٹھے تھے کہ ہم نے اس دفعہ الیکشن لڑنا ہے اور شاید وہ اس امید پر بھی تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیت جائیں گے اب وہاں پہ سیاسددان کی مادرے چاہتا ہوں سیاسددان کی لائف یہ ہے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے اگر وہ الیکشن ایک دفعہ الیکشن سے اوٹ ہوتا ہے اور اس کی حلقے سے کوئی دوسرا اگر جیت لیتا ہے تو وہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور سلکے سے وہ پھر دوبارہ کبھی بھی شاید نہیں آسکتا وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے اس لیے وہ لوگ جو پروفیشنل آپ کہہ لیں یا جو کہہ سکتے ہیں جن کا کام یہ سیاست کرنا ہے وہ لوگ کبھی بھی سیاست سے باہر نہیں جانا چاہتے اس کے لیے ان کے لیے آپشن کھلا ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں وہ پی ٹی آئی کی طرف جائیں اب ایک چیز اور میں یہ کہوں گے یہ جتنے لوگ جنوبی صبح مہاز کے ہیں ان میں سے اکثریت نہ تو وہ نون لیگ کی تھی نہ وہ پیپلز پارٹی کی تھی وہ کیوں لیگ کی تھی آپ کو یہ ذہن میں رکھئے گا یا ازاد لوگ تھے جو جیتے تھے وہاں پہ الیکشنز میں اور اب اگر وہاں پہ نون لیگ کا اپنا کینڈیٹ اپنے ورکر کو ٹکٹ دیتی ہے تو وہ اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑے گا پھر پیپلز پارٹی اگر اپنے ورکر کو اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے تو بھر اس کا اثر پڑے گا اور یہ تقسیم ہوگا اس میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سکت جیسے فروض صاحب نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ اگر خسرو بختیار صاحب ٹکٹ پہ ان کے جی کہ اپنے شاید وہ تو جید جائیں میں کہتا ہوں کہ جی ایک چلے وہ ایک نواب ہے ایک جگیردار ہے اپنے علاقے کے وڈیرے ہیں اور ان کا اپنا ووڈ بینک پکا ہے وہ شاید جی سکتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا ووڈ بینک بلکل پکا نہیں ہے وہاں پہ تقسیم ہوگا اور کوئی بھی وہاں سے جی سکتا ہے اگر اچھا کام کرے گی پیپلز پارٹی تو وہاں سے پیپلز پارٹی بھی جی جب تین حصوں میں تقسیم ہوگا تو یہ جیتیں گے اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو یہ ہوگا کہ اس کے اپنے ورکرز اور اس کی وہ قیادت جو کہ شروع سے ان کے ساتھ تھی وہ نراض ہوگی ایک دوسری طرف آپ خیبر پختونخواہ کو بھی اس میں ضرور کیجئے گا ابھی کل بھی انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو نکالا پی ٹی آئی کے اندر سے نکال دیا لوگوں کو تین چار لوگوں کو وہ یہ سلسلہ اس وقت الیکشن کے ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا یہ سیاسی فیصلے نہیں ہیں یہ ایسے فیصلے ہیں جن کا سیاسی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے جماعت کو اور وہ پہنچ رہا ہے نقصان میں یہ کہتا ہوں اس کا اسی لئے یہ فروغ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو پرانے ورکرز ہیں پرانے لوگ ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور وہ نئے لوگوں کو ینگز کو نوجوانوں کو وہ عہدے بھی دے رہے ہیں اور شامل بھی کر رہے ہیں ساتھ جس طرح سے بلاول ایکٹیو ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں واقعی اس میں جیسے فروغ صاحب کی بات سچ نہ ہو جائے کہیں رانا جمین صاحب یوت جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک بنیادی سٹرانگ قسم کی ایک چیز ہے جس پارٹی کے اندر یوت سٹرانگ ہوگی ہے یوت آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کا فیچر اتنا ہی آگے آپ کی پارٹی کا سروائیف کرتا ہوا نظر آتا ہے صرف بھٹو کے بعد بینظیر کے بعد پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا سا خلا آ گیا اور اس خلا کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو پرانے پارٹی کی طرف رجوع کرنا شروع کیا اور اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے بحال کیے ہیں تو کچھ پر کر واپس آ سکتے ہیں سر یوسر ریلیونٹ آپ نے کتنا کام کیا اور سر سیکنڈلی پاکستان اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے پیپرز پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو صوبہ ایسنگ جو ہے وہ آپ کا خاص ایک صوبہ نظر آتا ہے آج بھی صوبہ ایسنگ جو ہے باقی تمام ایشیز کو نکال دیا جائے پانی کے صاف پینے کے پانی کے لیے بھی ہمیں عوام رٹھاتے ہوئے لونگ نظر آتے ہیں اور بقائدہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیا لگتا آپ کو صرف گورن کرنا ایسی کا نام ہے کہ ایک وقت پہ سیٹیں خرید لی جائیں اور جتنا مرضی ہو سکے پیسہ لگا کے ازاد امیدوار اپنی طرف کر لی جائیں تو بیچاری عوام جو ووٹ پول کرتی ہے یا جو آپ جس پہ گورن کر رہے ہوتے ہیں اس کو فسیلیٹیٹ کرنا کس کا کام ہے جی بہت شکریہ اصل میں محترمہ جو بات کر رہی ہے یوت کی آپ بات کر رہے ہیں یوت جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ رہی ہے چونکہ ہمارے چیئرمن صاحب جو ہیں وہ یوت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جنونلی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ستر سال کے ہم ہو گئے ہیں اور یوت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور باقی نہیں بات شند کی واقعتم اس میں بہت ساری کمیاں ہوں گی بہت ساری کمیاں ہوں گی لیکن آپ جس کو آپ پیرس بنانے کی باتیں کر رہے ہو لاہور کو آپ اس کے ساتھ کمپریزن کریں لاہور میں کیا ہے ساپ پانی دے دیا ہے خادمی اللہ صاحب میں میں تو سارے سبوں کی بات کروں گی یہاں پر تو میں خیبر پختنقفا کو بھی لازمی کون کروں گی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ جو دیکھیں کام دیکھیں ہم اگر یہ پارٹیاں ہیں یہ الیکشن ہو رہے ہیں ہم نعرے لے کے آتے ہیں یقیناً اس میں عوام کی فلاو کے لیے کام ہونے چاہیے جو کمیاں ہیں سب کو دور کرنے چاہیے ہم بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری پچھلی کمیاں اس کو دور بھی کریں گے اور بڑھ چڑھ کے اس کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے اس پروگرم کو ہماری ساتھ ہماری چینل صاحب نے یوت کے لیے علیہ دا پروگرم رکھے ہوئے ہیں اور عام دو ہے ہم ہیلتھ اس کے بعد ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں گے ساپ پانی کو انشاءاللہ دیں گے اور یہ ہمارے پروگرم میں بلکل شامل ہے یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے چھوٹی سی بریک آؤ بریک آبا واپس آئیں گے گفتگو کا سسلہ یہی سے آگے لے کر چلیں گے